سیدہ موزن نقبی صاحب موزن شورا اکرام اور موزن خادرین اور ڈرادرین شہید موزن نقبی کے دعائیہ اشار کے ساتھ آج کے اس اکیسویں سالانہ جونرم سیند کی دہی مجلس نو سالما کا آباس کرتے ہیں یہ بات روز اروشن کی طرح بازے ہے کہ نواز رسول اور جنگوشہِ بدول نے جس طرح اپنے خانوادے اور اصحابِ باب خان کی بیلوس قربانیوں اور دلسوس عیسیٰ سے بقائے دینِ الٰہی اور شجرِ اسلام کی آبیاری کی اس کی مثال کائنات کے لیے اس لیے خالقِ حقیقے نے حل جزاو الاحسان اللہ الاحسان کے مصداف اس ذکرِ ذبہِ عظیم کو ایسا دوام بخشا ہے کہ جس کا ہاتھا انسانی فکر و مجتان اور فہم و اطراق سے ناممکن ہے اور پرنگارِ عالم نے اس ذکرِ جاویدان کو تمام انسانیت کے لیے ایسا چراغِ رشد و ہدایت بنا کے پیش کیا ہے کہ جس کے لیے تمام زنفشانی دل و نگاہ کی دنیا کو اور اس کی ظلمات کی تاریخوں سے نکال کر عشق و مبدت اور علم آگئی اور جس کے نفس کے نوزانی اور صاف سے مزین و منبر کرتے ہیں اور اسی لیے ترسیلِ ذکرِ آلِ عباہ میں جتنے بھی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اس علماء خطواء اور شورائے اہلِ بیت اپنی اپنی حیثیت میں علمی و عدبی اصناف اور حسالی کے میار میں ہمیشہ منفرد اور معلہ نظر آتی ہے ڈاکٹر خیام ازبی نے شورائے اہلِ بیت کے بارے میں کہا کہ دراصل یہ ایسی منظور کتابت کرتے ہیں جس کے لیے ایک فقیح کا علم مجاہد کا جگر اور خوفِ خدا میں ہم پڑے کچھ نصیب ہیں کہ شہر درنگوں میں نوٹ امریکہ میں شورائے اہلِ بیت کا ایک ایسا حسین کی گلدستہ موجود ہے جو اپنے اپنے انداز میں ان محافل کی زیران بنتے ہیں اور حدیعِ قلحہِ عقیدت پیش کرتے ہیں ہماری خوشکسمتی یہ بھی ہے کہ اس تریمسال میں کا ایک زیرانس ہے کہ بانی مجلس ایک ایسی شخصیت ہیں جو ہمارے جتنے بھی نازمین ہیں بلخصوص اور شوہرِ قرام ان کے مرمونِ منت ہیں کئی برسوں سے وہ یہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ہمارے لئے ایک انسپریشن ہے ہم دفلِ مختب ہیں ہمارے لئے وہ گائیٹی ہیں اور منٹور بھی ہیں ان کے خلوص کی وجہ سے گزشتہ ایکیس برسوں میں یہ یہ مسالمہ جو ہے خوبصورتی کے ساتھ تقائی منازلتیں کرتا آ رہا ہے شوہرِ قرام نہ صرف مقامی بلکہ غیر مقامی اور غیر ملکی بین و نقوامی شوہرہ کی شمولیت میں شامل رہی ہے اور آج بھی انشاءاللہ مہمان شوہرہ آپ کے سامنے ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس ذکرِ عالِ بھومت کو اور اس فرشی عذاب کو باقا کرتے ہیں اس میں ان کا ایک خاص احساس ہے اور حیدرباز بھائی کی اپنی منتصر و نزاجی اور حلیب و طبی کے ساتھ ساتھ جو ان کی عشق کو اب بیت و دو ممدد لے اہلِ بیعت ہے اس کا بہترین امتزاج آپ کو یہ محافظہ کرنا در آئے بے شک بے شک میں دعا گوں پر وردگار عالم حیدرباز بھائی کو سلس کے ساتھ درازی عمر اطاف فرمائے جائے آپ کے خاص اعلام جیسے دے جائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعای فاطفہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کے حسار میں ہیں تو رہیں گے انشاءاللہ ایک بار موازی مبند ضرور دے جیئے اللہ سلی اللہ 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 علیہ وسلم سم دل دربالہ میں ہے دربالہ اس میں پاکیا ہے اس میں شاید ناوامل ہے اور دوسرا دوسرا اطلاعہ ہے سچ تو یہی ہے نوکے سنا کا ممبر ہی کچھ ایسا ہے اور یہ مرموم اکبر انوید جلولید صاحب کا دیا گیا ہے دوسرا ایک اطلاعی جو گزار شاگ سے مقصر کہ ہر ایک شائر محرم سے گزارش کی گئی ہے جو محرم سے خاضر رکھنا ہے ایک ہی مصرے پہ آپ کلام پیش کریں گے مگر اس کے ساتھ ہی جن شعرانے دو کلام کہیں ہیں ان سے بھی یہ گزارش کی گئی ہے کہ وہ اس کی جو گوابیز ہیں محر عباس تک پہنچا دیں تاکہ وہ جب مجلہ شاید عباس اس میں اس کو شابہ کر دیا کہ جا سکے تو یہ گزارش ہے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس عباس صاحب جان چکے ہیں ابھی آئیے مہمانی کی حصیت سے وہ یہاں پہ ہیں انشاءاللہ اور برمانے لئے کافی بائی سے دور شرف ہے اور اس میں افتضاء میں ہم نے عام طرف پہ شورہ اے کرام سے یہ سکتا رہا ہے کہ پروگرام جو کہ گھر میں ہوتا تھا ہیدار عباس بھائی کے تو ایک زہرہ نومو کی خواہش ہوتی بند ہوتا دوارہ تبستہ چلتا تھا تو وہ اس بار ہم نے کوشش کی ہے کہ شورہ کی فیڈبیک کے بعد ہم اس کو بالکل ترہی محدود رکھا ہے اور جو شورہ یہاں موجود نہیں انہوں نے اپنے کلام دے جائے ان کے لئے ہمارے پاس کچھ عزیز ہیں یہاں پر جو مومنی جو انشاءاللہ ان کے تبستہ سے وہ تبھی کلام پیش کریں گے ابتداء میں اور اس کے پاس انشاءاللہ جو شورہ موجود ہے تجیب کے ساتھ اچھا پھولایا جائے گا یہ ابتدائی پاکو کی بات میں انشاءاللہ آپ بیٹھوں گا اور اس کے پاس شورہ حضرات کو ہوئی پھولایا جائے گا تو ایک بارہ باوازے بلند ضرور دے جائے گا باوازے 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 بلند